جمعہ 25 مئی کو سیر بین سننے والوں کی خدمت میں سلام عمرت ہے خلیق میں کئی جہازوں پر پیدر پہ حملے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں اس مسئلے پر بہت میسیس گانی کے سابزادے راجیب گانی کا دورہ بمبئی پاکستان میں سیاستدانوں کی گرفتاریاں سندھ کی بگڑتیوی صورتحال پر جنرل زیابلہق کا ازار تشویش اور قادیانی کے سربراہ کا انٹرویو یہ ہماری آج کے نشست کے اہم موضوعات جنرل زیابلہق نے حالی ہمی صوبہ سندھ میں امن و امان کی بگڑتیوی صورتحال پر ازار تشویش کیا آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں احمدیہ فرقے کو انیس چوہتر میں مرہوم زلفقار علی بٹو کے دور حکومت میں پارلیمنٹ سے منظور کیے ہوئے قانون کے ذریعے غیر مسلم قرار دے دیا گیا تھا اب موجودہ حکومت نے پچھلے میں نے ایک آرڈنل جاری کیا جس کیونے سے پاکستان میں رہنے والے احمدیوں پر یہی پاکستان میں رہت کر دی گئی ہے کہ بلنا صرف یہ کہ اپنے کو مسلمان نہیں کہہ سکتے بلکہ اعظام بھی نہیں دے سکتے اور نہیں ان کی عبادت گاؤں کو مسجد کہا جا سکتا ہے احمدیہ فرقے کے سربراہ مرزا طاہر احمد آج کے لندن میں ہیں اور بی بی سی کو یہ خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے محمد غیور سے بات چیت کی جنہوں نے ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ حکومت پاکستان کے نئے آرڈننس پر ان کا کیا رد عمل ہے تب سے پہلے تو یہ بات سمجھ میں آنی سکتی کہ اس قسم کے آرڈننس کو لیگر ڈاکٹومنٹ کے کامی مقرار دینا کس طرح ممکن ہے کیونکہ بنیادی انسانی حقوق میں مداخذت اور اس قسم کی کلی کلی اور پھر ایک ایسا انقلابی واقعہ ہوا ہے اس نئے دور میں جس کا دنیا نے نوٹس نہیں لیا وہ تاجب ہے کہ رومن رائکس کے خاطر آواز دینے والے ہیں کہ ایک آدمی کو سفرنگ ہو تو وہ شور مشاہ دیتے ہیں واقعہ یہ ہوا ہے کہ پہلے سچائی نکلوانے کے لیے ٹورچر کرتے رہے ہیں لوگ اس کے خلاف بھی آواز اٹھاتے رہے ہیں لوگ لیکن اب یہ ٹورچر ہے جھوٹ نکلوانے کے لیے یعنی اس بات کی سزا دی جائے گی کہ تم سچ کیوں بول رہے ہو میرا مذہب جو ہے وہ تو میں بہتر جانتا ہوں اگر میں اپنے مذہب کو مسلم سمجھتا ہوں تو جب تک مجھے سمجھایا نہ جائے کہ تمہارا مذہب اسلام نہیں ہے اور میں سمجھنا جاؤں اگر میں کہوں گا کہ میں غیر مسلم ہوں تو جھوٹ بول رہا ہوں لیکن یہ کہ آپ کریں گے کیا ہم نے جو کیا ہے وہ تو وہی ہے جو مذہبی جماعت کو کرنا چاہیے ہم ایک سیاسی جماعت تو نہیں ہیں اور ہم پورا یقین رکھتے ہیں ایک زندہ خدا میں جس نے ہمیں پہلے کبھی بھی نہیں چھوڑا یہ پہلا واقعہ تو نہیں ہے سو سال سے ہم مظالم بلداشت کر رہے ہیں اپنے ایمان کی خاطر اور نہیں ٹلے وہ بات سمجھنے سے اور یقین رکھنے سے جس پہ ہم یقین رکھتے تھے تو ہمارا رد عمل یہ ہوا کرتا ہے کہ ہم خدا کی طرف جھکتے ہیں چنانچہ اس آرڈننٹ کے بعد ایک رد عمل تو یہ ہوا کہ ہر احمدی مسجد سے اس قدر گریہ اوزاری کا شور بلند ہوا ہے کہ اذان کی کمی اس گریہ اوزاری نے پوری کی لیکن عملی طور پر اگر دیکھئے تو آپ نے مسجد میں اذان دینی بند کر دی ہے مسجد کو مسجد کہنا بند کر دیا ہے مسجد کہنا بند کر دیا اور بات ہے مسجد پر مسجد لکھا ہونا یہ اور بات ہے یعنی واقعہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا و مولا ہیں اور آپ کی سنت ہم نے پکڑنی ہے آپ کے زمانے میں ایسا دور بھی آیا کہ بلند آواز سے اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے تھے مسلمان اور دارِ ارخم میں چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے تو عبادت نہیں چھوڑی خدا کا نام بلند کرنا نہیں چھوڑا مگر اس حد تک کہ وہ آواز پھیلے اس حد تک وہ بند کرنا پڑا اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اتضا میں مسجدیں بنانے کی اجازت نہیں تھی سہن خانہ میں بھی نہیں حضرت ابو بکر صدیق کی مسجد کو داخل ہو کر اندر شہید کیا گیا کہ سہن میں تم بھی تم مسجد بناتے ہو یہ دور گزرے ہیں پہلے یہ ایک اندریا واقعہ پر یہ مذہب کی تاریخ میں اور ہم نمونہ وہی سے پکریں گے جو ہمارے مولا اور مشرد ہیں لیکن یہ جو پاکستان میں خاص طور سے اور دنیا میں اور بہت سے ملکوں میں یہ جو اسلامائزیشن کا دور شروع ہوا ہے کیا اس کا یہ ردعمل ہے اس کا یہ ایک قدم کا ہے یہ سمجھ ہوں بہت اہم سوال ہے سوال یہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے یہ بات نمائی نظر آ رہی ہے کہ سیاسی مقافت کے لیے مذہب کو استعمال کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے اور جو نہیت خطرناک ہے اور اس کے نتیجے میں وہ چیز جس کو باہر کی دنیا کلاجی کہتی ہے اسلام میں کوئی انسٹیوشنل آئیز کلاجی نہیں ہے یعنی ملائیت کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے لیکن اس کو بہت زور پکڑتی ہے پھر جب سیٹن سٹیٹ اسلام کے خدا کی بجائے ملہ سے لینے پڑیں گے تو اس کی طاقت ابرے گی اور وہ طاقت ایک منفی صورت میں استعمال ہوتی ہے اسٹیٹ کے اندر جس کے نتیجے میں میں تمہیں سمجھ دا ہوں کہ یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے اسلام کے خلاف جب اسلام کے نام پر ایک ملائیت کا روک اور روج ملے گا تو بظاہر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کامنزم کے خلاف ہمیں ایک انسٹرومنٹ ذریعہ مل جائے گا بدنامی اسلام کی اور فائدہ بریتا کو کہ ہماری ایک حیثیت ہے صرف خیالی مذہبی لوگوں کی نہیں بلکہ حیثیت کی جو خدا پر زندہ یقین رکھتے ہیں اور دعاوں پر یقین رکھتے ہیں اور ہر ظنی کے بعد اللہ تعالی نے ہمیں بڑھایا ہے پہلے سے یہ ایک ایسی تاریخ ہے جسے دنیا میں کوشنس بدل نہیں سکتا اس لئے ہمیں کامل یقین ہے کہ آئندہ بھی ہی ہوگا جہاں تک سپریشن یعنی دباؤ کا تعلق ہے ہمارے واقعہ یہ ہے کہ جب کسی زندہ قوم کو دبائے جاتا ہے وہ ابرتی ہے یہ جب سے نئے قانون پر عمل درامت شروع ہوا ہے کوئی اطلاعات ایسی ہیں کہ تعداد آپ کی گھٹی ہو لوگ ہمیں سوال ہی نہیں تعداد ہوتا کبھی بھی نہیں ہوا یہ نممکن ہے ہر ایسے اخدام کے بعد غیر معمولی تعداد بڑی ہے چنانچہ 74 کے بعد سب سے بڑی تقییف تو یہ تھی بعض مخالفین کو کہ ہمیں نوٹ مسلم کہہ دیا غیر مسلم قرار دے دیا اور اتنی اوچی دیوار کو پلان کے لوگ احمدیت میں پہلے سے زیادہ آ رہے ہیں یہ اگر فکر نہ ہوتی ان کو تو اس اخدام کی کوئی ضرورت نہیں تھی تو اصل بات ان کا یہ اخدام ثابت کر رہا ہے کہ ہر روک کے بعد ہم زیادہ قوت کے ساتھ پہلے ہیں یہ 74 میں سب سے پہلے آپ کے سرخے کو غیر مسلم قرار دیا گیا اور اس وقت جاری کیا حکومت نے اس وقت یہ پارلیمنٹ کی کاربائی تھی جسے کہنا چاہیے کہ یہ عوام کا فیصلہ تھا اور وہ پارلیمنٹ مندخب تھی تو آپ جو آپ کے پہلے ادام لگایا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ عوام کے فیصلے کو خلاف جا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ مذہب عوام بناتے ہیں یا خدا بناتا ہے یہ بنیادی سوال پہلے حال ہونا چاہیے اگر مذہب میں عوام کے فیصلے چلیں تو دنیا کا ہر نبی اپنے وقت میں جھوٹا ثابت ہو جائے گا کیونکہ عوام کی ہر نبی کے وقت عوام کی اکثریت نے اس کے خلاف فیصلے لگیا اس لئے بلکل بیمانی و لغو بات ہے دوسرے یہ کہ عوام کو یہ حق تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو کچھ سمجھیں اور اپنے قانون میں لکھ دیں لیکن یہ کیسے حق ہو سکتا ہے کہ کسی سے یہ حق چھین لیں کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھیں یہ دو بلکل مختلف چیزیں ہیں یعنی اگر کوئی کسی کو کتا کہہ دے تو آپ کہہ دیں گے حق ہے اس کو کہہ دے کتا لیکن اس کے بعد اس کو یہ کہیں کہ تم کتوں کی ذرا زندگی بس کرو یہ کیسے حق مل گیا یا ساتھ کہیں کہ بھوکو بھی اب وہ تو نہیں بھوکے گا انسان اس لئے عوام کا حق اپنی جگہ ہے اور فرد کا حق اپنی جگہ ہے اور ان دونوں کی خدیں ہیں جن کو قرآن بھی قائم کرتا ہے ہر دنیا کا مذہب اور ہر انسانیت کی بنیادی قدریں ان کو ہی ان کی حفاظت کرتی اچھا آپ کے پھرکے پہ یہ بھی ملزا صاحب الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ فوج میں اپنے جڑیں بنا رہے ہیں اور برکریسی میں جڑیں بنا رہے ہیں اور اس طرح سے پاکستان کی بنیاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس سے بڑا جھوٹا الزام تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ پاکستان کی جنگیں ہوئی ہیں پچھلی ان میں جو جنگ کے ہیرو یہ موجودہ فوجی حکومت اس کا انکار نہیں کر سکتی رنکچ میں برگیڈیر استخار تھے وہ ایمزی تھے اور ادھر چھم جوڑیاں سیکشن میں جنرل ملک تھے اختر وہ ایمزی تھے چوینڈا کا ہیرو آج بھی زندہ ہے ملک عبداللی جنرل عبداللی وہ ایمزی اور ممتاز فاضل کا سیکٹر میں تھے غالباً وہ ایمزی تو جو نمائع ہیں دفاع کے واقعات ان میں ایمزی وابستہ ہیں اور کبھی کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ ایمزی نے نعوذ باللہ ملزالک پاکستان سے بے وفائی کی پاکستان تحریک میں ایمزی سب سے اول سب پیسے اور تب ہی خائدی آزم آخر ان کا علم نہیں تھا کیا ہو رہا ہے انہوں نے اس وقت ایمزیوں کو کیوں مو لگایا کیوں دفاع اللہ خان صاحب کو وزیر بنایا اس لئے جانتے ہیں اور وہ جو ہمارے دشمن تھے یعنی جو دشمن ہیں اور پاکستان کے دشمن تھے اب وہ صفحے اول کے شہری ہیں اور ہم ایک تھرڈ ریٹ شہریوں میں تبدیل کیے جا رہے ہیں تو یہ تو زمانے میں چلتی رہتی ہیں سیاسی چالیں اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اجہا صرف آپ جیسے آپ نے فرمایا پاکستان ہی میں آپ کفرکہ نہیں ہے پاکستان سے باہر بڑی تعداد ہے ان میں مسلمان ملکوں بھی ہوں گے جی مگر کم تو ان مسلمان ملکوں کا آپ کے ساتھ رویہ کیا ہے مسلمان ملکوں کا رویہ جو ہے اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان ملک کے جو علماء ہیں وہ بزات خود نہت شریف لوگ ہیں اور وہ اس قسم کا ملہ نہیں ہے جو ہندوستان میں پیدا ہوا ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان اور ہندوستان سے ایک خاص قسم کے علماء نے جا کر ان کو یک طرفہ اتنا زہرناک کر دیا ہے کہ ہمیں چونکہ جواب کا موقع نہیں اور وہ یفترفہ باتیں سنتے ہیں اس لئے رفتہ رفتہ ان میں منافذ بڑھتی چلی گئی جان تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ ہمیں چاہ سمجھتے ہیں یہ تو ہمارے نظر کوئی اہمیت نہیں رکھتی مذہب میں تو یہ اہمیت ہے کہ اللہ کیا سمجھتا ہے جس کے حضور جان دے نہیں ہے خدا کے دربار میں تو کوئی مولوی نہیں بیٹھا اور فتوہ دینے کے لئے کہ میں اس کو یہ سمجھتا تھا اور اسی کے ساتھ مجھتا تھا